موسیقی اب دیکھ رہے ہیں The Daily Show with Munir Niemann موسیقی پرگرام میں آپ کے بعد پھر سے خوششاندیت کہتے ہیں تذکرہ ہو رہا تھا کہ کہاں ایک جانب انوارالک کاکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیت دینے کے لئے بجلی کے بلو میں کچھ کٹوٹی کریں گے کچھ ایسا کچھ کام کریں گے جو دیر پا ہو چکرہ برسنا کرنا پڑے لیکن دوسری سانس میں آج ایک بات یہ بھی آگئی کہ کراچی میں جو بجلی کے فی ہونٹ نرک ہے ان میں تقریباً دس روپے سے زائد کا اضافہ ہوگا جو کہ غالبت دو یا تین ماہ کے اندر ایڈجس کیا جائے گا لیکن اب اگر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو اس وقت حکومت کہاں پر کھڑی ہے حکومت یہ ترجیات کیا ہیں ساتھ ساتھ جو صبحی معاملات ہیں وہ بڑے انٹرسنگ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو پیپلس پارٹی ہے وہاں سے بھی ایک پریشہ ڈیولپ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے پیپلس پارٹی کے قیادر پاکستان میں ہے نہیں ہے کہاں ہیں یہ بہت سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں ساتھ میں بھی پوچھے جا رہا ہے کیا سمت کی سطح پر کیا کوئی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور آج ہوا میں نیشنل پارٹی کے ایک رہنما ان کا بھی میں بیان سن رہا تھا انہوں نے بھی قالباً پی ڈی ایم میں رہنے کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے سے زیادہ مطمئن نظر نہیں ہے یہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ایک عمومی تاثر ہے اور یہ بات یقین کے حد تک کہی جا سکتی ہے کہ سولہ مہینے کا بگاڑ تھا جو آج آبان بگت رہی ہے شاید سولہ ماہ کے اندر کچھ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں یا ایک چینج جو ہوا فورس چینج کریں ریجیم چینج کریں یا ایک نیچرل چینج کریں ان کو جو بھی کہتے ہیں اگر وہ نہ ہوتا تو بھی شاید حالات خراب ہوتے پر اتنے نہ ہوتے اس بات سے آپ کتنے اتفاق کرتے ہیں دیکھیں ایک بات یہ کہ جب ساڑھے چار سال ان کے تھے پی ٹی آئی کے ساڑھے تین سال چار سال کہہ لے تو اس میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے بگاڑ کا جتنا ملبا ہے ان کے اوپر آیا ہے اور بدنابی کا باعث منا ملک کلیپس ہو گیا اور ساری چیزیں تتر بطر ہو گئیں یہ الزام لگایا اب یہ سولہ مہینی ان کے آئے تو ان لوگوں نے بھی الزام لگا کہ ان کی طرف خرابی ہے اب آپ یہ دیکھیں کھیل دیکھیں یہ میں کوئی نہیں اس کے دیکھیں اب یہ جو لیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں ڈیلے کر رہے ہیں ڈیلے کرنے کی ساری چیزیں ہیں ان کی کوشش کیا ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ اتنا ٹائم مل جا ہے کہ جانے والوں کے ساتھ انہوں نے کہنا بھی شروع گیا یہ تو نگرہ حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے نگرہ حکومت کی پالیسی نہیں ہوتی نگرہ حکومت کی سٹیپس وہ تو بتائیں گے کہ ان کی پالیسی نہیں دی تو یہ کیسے بڑا یہ کیسے بڑا یہ دوسرے ایک دوسرے پر ڈالنے کی پالیسی کا اس کا تسلسل ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے اگر کل تحریک انصاف الیکشن کی کیمپین گے لے جاتی ہے تحریک انصاف کہے گی کہ ہمارے دور میں پیٹرول تھا ڈیڑھ سو روپے نون لی کہے گے ہمارے دور میں پیٹرول تھا دوسرے سی روپے نگرہ حکومت کوئی الیکشن میں جانا نہیں ہے نگرہ حکومت نے ایز آف نام میں سمجھتا ہوں کہ جب تاکہ الیکشن ہوں گے پیٹرول کی کیمپل ہو کہ تین سو بھی سو ہے بٹ نگرہ حکومت کا سٹیک پر کچھ نہیں ہے پیپلز پارٹی نون لی کے لیے سٹیک پر بہت کچھ ہے پولٹیکل کپٹل ہے ٹھیک تیری کے انصاف جب یہ کہے گی کہ ہم نے ڈیڑھ سو روپے کی کیمتوں کو مینٹین رکھا ہم نے ڈالر کو ایک سو ستہ ایک سو پچاسی اور پھر ایک سو پچھ بن بھی گیا ایک بار ڈالر اس کو مینٹین رکھا اور اب یہ جو سولہ ماہ کی جو پیڈیم کی گورنمنٹ اس میں ڈالر کہاں پہنچ گیا تقریبہ تین سو روپے وہاں بھی ٹچ کیا کیا یہ جو نمبرز ہیں یہ اس سے کسی طور پر بچا جا سکتا ہے راہ فرار اختیار کی جا سکتی ہے راہ فرار کی بات تو ہوئے بچا نہیں جا سکتا راہ فرار ضرور اختیار کی جا سکتی ہے اس لیے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ تو زمینی حقیقت ہے کہ کس نے کتنی تباہی پھیلائیں اور کس نے کتنی تباہی پھیلائیں جو ساری مشکل ہے نون لکھ کے لئے نون لکھ کے لئے مشکل تو ہوگی مشکل وہ تو جو کشن ڈونتے ہیں سر پر ملے گا ہے کشن کشن میں ملے گا جو دوسرے آئے اس کا وقت دیا جائے گا تکرہ دے دیں گے برنامی کا باعث بنے گا ابھی بیان دیں کہ ان کے پارٹی کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس میں تو دم ہی نہیں تھا یہ تین سو پندرہ سے بڑھنے کا تو امکان ہی نہیں تھا یہ کیسے ہو گیا ابھی سے تنقید میں یہ تنقید میں شامل ہو چکی ہے نگرہ حکومت پہ تنقید آ چکی ہے اور یہ عساق دار کیا کہہ رہے ہیں عساق دار کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی دیں گائیں اس کی تو توقع ہی نہیں تھی اس کا تو امکان ہی نہیں گا اب معصوم تو ہے نا سارا معصوم ہیں تو مسئلہ یہ کہ جب ان کے اوپر ملبت ڈالا جا رہا ہے اور ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے تو اسی لئے ہے کہ کہانیوں کا روح بدلنا چاہتے ہیں جتنی بدنامی ان کا ہے وہ جو برا فورڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو بات کہ نے ڈالر کہا کہ میں اس کے پر آؤں یہ بڑا انٹرسنگ آپ نے پہلو چھوڑا لیکن ایک کنیکٹیٹ سوال پر یہ بھی ہے کہ جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ گئی تو تحریک انصاف کے خود چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف یا ان کے ساتھ جو دیگر قیادت ہو ملک میں تھی اور کافی حصے تک ملک میں رہی اور اس کے بعد چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد کبھی ملک سے باہر گئے نہیں میرے کہاں سے مقتصد دورے کے لیے بھی کوئی نہیں کہے لیکن یہاں بھی نون لیگ کی اگر قیادت کی بات کریں اور پیپرس پارٹی کی قیادت کی بات کریں شہباز شریف اساق ڈار اور دیگر بڑی جو قیادت ہے سینئر قیادت ہے وہ اس نے کہاں تو لندن میں ہے پیپرس پارٹی کی بات کریں تو پیپرس پارٹی کی قیادت بڑی قیادت دوئے میں ہے یہ جو آپٹکس ہے پولٹکس میں آپ کو لگتا ہے یہ میٹرک کریں گے آگے چل کے اس کے پر بھی سیاست ہوگی میں دیکھیں جو عمران خان ہے وہ تک پیشر گروپ کے طور پر رہنا چاہتا تھا اس نے کوشش جتنی بھی کی غلطیوں کے ساتھ اس کو آپ ہی دے آپ جس کو پیشر گروپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ ان کا بوٹر کہہ رہا گا کہ دیکھو بھئی میرا لیڈر تو چھوڑ کے نہیں گیا پولٹیکل مائنڈ سیٹ کی بات اتھیکل ہی اس کو لیے جا سکتا ہے لیڈر چھوڑ کر نہیں گیا لیکن نتیجتاً ایسی غلطیاں سنگین بہانہ غلطیاں ہوئی ہیں جس سے بچا جا سکتا تھا اور اتنا اگریڈ میں پولٹیکل اپٹیکس ہی بات کر رہا ہوں کہ ایک پارٹی اگر میں کہوں گے تین لوگ کھڑے ہیں جو الگ الگ پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں ایک کہے گا کہ تمہارا لیڈر تو لنڈن سے آیا نہیں ایک کہے گا لنڈن چلا گیا ایک کہے گا دوبی چلا گیا اور دوسرا کہے گا جیل چلا گیا بھر دیکھیں سب سے بات دیکھیں یہ تو گری محلے کی شاصل کی بات کر رہا ہے آپ اس کی فیبریکس دیکھیں اس کے جو لبادے ہوتے ہیں یہ بدل یہ کہتے ہیں کہ جناب بہت برے حالت تھی اور عمران خان کی پارٹی نے جو ہے نون لکھ کو نکالا نواز شریف کو نکالا اب وہ جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں تو دوسرا آنے دینے کیلئے تیار ہیں ونڈو اور جو ہے دور سارے کھلے میں لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہوئے کہ لیگلی جو ہے اسکافل نہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خود بھی نہیں معلوم ان کو ایک ہی بات معلوم ہے کہ اقتدار آ جائے لیکن پھر یہ آپ نیا صاحب کی بات کر رہے ہیں اگر میں شہباز شریف صاحب کی بات کروں اساق ڈار صاحب کی بات کروں جو کہ ایک بڑے اچھے حل تیارے میں آپ کو پتہ لندن سے جب وہ آئے تھے بڑے سپیشل تیار تھا وہ وزیراعظم تھا سپیشل ہی ہو گئے ہوں لوگ جب وہ آئے بڑے شاندار طریقے سے لینڈ کیے جہاں اقتدار ختم ہو ملسپ آر سے لگے یہ کیوں ہوا آج میں اچھے سے مرد پر کا نگرہ حکومت کو تجاویز دے سکتے تھے دیکھیں پاکستان کو کھوکلا کرنے کے لیے جو پولیسی زیادہ نظر آتی ہے خطرناک قسم کی کہ یہاں ڈرینڈرین تو جاتا ہے عوام کی طرف سے صلاحیتوں کی طرف سے لیکن فائننشل ڈرین جو آتی ہے نا فائننشل ڈرین ہوتی ہے یہ لیڈرڈرین نہیں ہے فائننشل ماہ کو پھر گئے ہمارے ملک میں ہوتی نا باہر تو ان کے زخائر موجود ہے نا آپ دوسرے رخ پہ کیوں جا رہے ہیں آننشل ڈرین نہیں ہے نا سر گھروں سے پیسے مل رہے ہیں آپ وہ کہتے ہیں وہ جاں باہے ہوں گے پیسے وہ بھی ڈرین ہوتے ہیں سر آپ اٹک دے ہوں گے وہ نہیں نہیں تو بجھے کہ وہ فز گئے اور اٹک تو کچھ اور لوگ ہیں اٹک میں کہیں اٹک گئے اور کچھ اٹک گئے اور ان کے لیے کوشش نہیں ہے کہ وہ اٹک سے ان کو باہر نکالا جائے اور مواقع دیتے ہیں لیکن آپ سر دیکھیں آپ لوگ لوگ کہتے ہیں زخائر نکل آئے پاکستان میں یہ نکل آئے آپ دیکھیں ہر دیوار سے ایسا ڈالر نکلنے زیفرات نکلنے وہ جاں کار رہا وہ جو کھ جانے میں جا رہے ہیں سر ہی جاں کار رہے ہیں وہ جاں کار رہے ہیں بھائی دیکھیں اب تو ہر جگہ ایسی بڑے 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 شگاف پڑے ہوئے ہیں کہ ایک چیز نکلتی ہے اور جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ڈود جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے یہ پورا مافیہ کا ایک سسٹم ہے اور جتنا مضبوط ہے کہ آپ ادھر سر آپ حق حلال کی کمائی کو مافیہ سے تجبیت دے رہے ہیں جس کا؟ حق حلال کی کمائی کو مافیہ تجبیت دے رہے ہیں آپ آپ حق حلال کی کمائی کہیں تو میں تو مشکوک ہوں جب آپ کو سمجھوں گا کہ آپ سر میں تو حق حلال کی کماؤں گا دیواروں میں چنا کے رکھا گیا ہے تو پھر تو حق حلال کی ہوگی بھئی آنارکالی توڑی ہے کہ جو ہے محبت کے لیکن ابھی سن میں پیپیس پارٹی کے حال سے یہ تاثر پایا جا رہا ہے کچھ الکم بات بھی ہو رہی ہے کہ شاید کیا آپریشن ہو رہا ہے ناسور سین شاہ صاحب ملک سے باہر ہیں ایسے سائل کرتے چلے گئے پوری کہ لوگ کی زمین ہیں تیسر ٹام کی زمین ہیں جو ہے وہ کنسل کر دی اور چلے زمین بار اپنے زمین ہیں کنسل ہونے کی بہا ہے تو دیکھو ابھی کون سے بھکیل کر دی لیکن کی جو پیپس پارٹی کی سارے کیا دی اس کے حال سے گلبن سندھ میں آپریشن ہو رہا ہے نہیں اس کے حال سے سندھ کے وزیر داکلا جو کائم مکام وزیر داکلا ہیں بریگیڈے ریٹیٹ کھا جا رہا ساتھ ان سے بھی سوال پوچھا گیا انہوں نے کچھ کھا بھی سنا تو ناظرین میں سنا دیں سنیں کیا کہا کے پاپین گفتوں کو سنیں خواجہ آری صاحب کی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے وہ کیا فرما رہے تھے لیکن جنگل صاحب کیا صد میں کوئی آپریشن ہو رہا ہے دو بڑے شخصیات دو بڑے نام اہم نام وہاں پہ اس طرح کی اطلاعات آنا کہ وہاں سے ڈالر برامت ہوئے بڑی تعداد میں ہوئے نیپ کی انکواریاں ہوئیں یہ محض حسن اتفاق ہے ایسا آپ کو لگتا ہے حسن تو اس میں ہے ہی نہیں اور اتفاق بھی نہیں ہے یہ اور دس سوچے موجود ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ اتنی جلدی آپ سب کچھ صاف کیسے کر دیں گے آپ ٹائم پاسنگ کے لیے اخدامات کر رہے ہیں ایک طبقہ یہ کر رہا دوسری طبقہ کر رہا ہے کہ ابھی یہ موجود ہے نا یہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی تھی فیڈرل گورنمنٹ بھی میں بھی تا تھا کیا ہوا کچھے کے علاقے میں کیا ہوا کیا ہوا مجید اخواہ کر کے لے گئے لوگ اچھا کیا ہوا وہ شہید بھی ہوئے انتہان میں نہیں گئے بہت تکلیفیں ہوئیں بہت نہیں کہا ہوگا پیسے کہاں سے نکلنے جائیں گے سب سوال لوگ پھر کر رہے ہیں کہ پیسے کہاں آپ نا یا تو آپ دھیان نہیں دے رہے یا دھیان نہیں در ادھر لگا رہے ہیں اس سے ابھی چھے مینے سال بھر ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے بیروکیٹس ان کے ہر بے روپے ان کے سمال نہیں سمالتا نہیں تو وہ نکل گا ہے اس کا پتہ ہی نہیں گیا کہ وہ گہے کہاں کہیں کہیں اس کے ٹرائل ہو رہے ہوتے ہیں اب نیپ کا میں نیپ کا ماؤں پہنچے کیسے نیپ کا آپ یہ دیکھیں یہ بات بڑے سخت ہے لیکن یہ ایک لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیپ میں تو گریم بلڈ ہے وہاں سے ایک دفعہ گزرو اور جو ہے آپ سمجھوتے بھی کر لو سب کچھ کر لو کچھ باہر لے جا آپ کو لگا ہے کہ یہاں بھی بوتل میں شہد لکھلے تو شہد بھائی شہد بوتل میں شہد نہیں لکھا یہ بوتل میں صرف شرارت شرارت ہی شرارت ہے شہد کبھی تو پہلے کوئی شہد لکھلے کی تو شرارت نہیں شہد اگر آپ کو شہد پسند دے تو آپ اس کو شہد کہ لیں ایسے پہلے بھی پر ریپورٹ میں تو شہد ہی آئی چلے شہد آ جائی نہیں اگر میں غلط کیا آپ میری تصحیقت آپ شہد کی بات کریں گے تو کسی گنام ملے نہ پڑے گا نہیں نہیں جن کے شہد نکلتے ہیں جو کوئی اس طرح اور وہ جو شہد نکالنے والے تھے وہ بوتل دے کے چلے گئے دیں وہ چیف جسٹس کہ دیکھ لے نا لیبارٹری میں اتنا ان کو سکشبو آئی اتنا اس کی کی کیولیٹی دیکھی ہاں کہنے شہد نکل آیا ہاں یہ بار بار کیوں کریں یہ میں کہہ رہا ہوں جو جانب کے تغزیر کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے پر صرف جس نے شہد نکالا بڑا گھوم نکالا یہ تو صحیح اس ملک سے شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں اور دودھ کی ندیاں بہ رہی ہیں شہد تو یہ کیا اور کیا نکلے گیا لیکن پھر میرے سوالیں ہی رہ گیا ایس آف ناؤ آپ کو لگتا ہے کہ سن میں کسی پیمانے پر ہلکا پھلکائی سے کوئی آپریشن ہو رہا ہے نہیں یہ تو اوٹی لگا آواہ مستقل اللہ اس میں اوپریشن ہی ہوتے رہتے ہیں ہم نے کپ سے اوٹی میں تو اوٹی میں تو اوٹی میں تو اوٹی میں آ رہا ہے اوٹی جو یہ نا عوام پبلک ہوتی بھی ہوتی ہے گورنمنٹل اوٹی بھی ہوتی ہے درداروں کے اوٹی بھی ہوتی ہے سر سپر پرائیویٹ اوٹی کی بات آچھئے سپر پرائیویٹ پر بتا سکتے ہیں ایک بات یہ ایک بات یہ کہ جس طرح جو ہمارے حریف صاحب ہمارے برگیڈین ہیں وہ ماشاءاللہ ریٹائٹ برگیڈین ہیں جس طرح کہ وہ کر رہے ہیں تو ان کا صفائی کا کوئی نظام ہوگا اور جس کے مطابق وہ صفائی سترائی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کو جو جو پریشانی ہمیں یہ کہ ایسے بہت سارے آپریشن ہو چکے ہیں اور ہوا نہیں بلکہ بائیوسی وقت کے ساتھ ساتھ گزرتی جا رہی ہے اب یہ طرفہ تماشا ہے یہ حقیقت ہے کہ شاید سب کچھ آ جائے بیسوں کی تو بہت ضرورت ہے لوٹ آور کی دولت خزانے میں آ جائے تو بڑی خدمت ہوگی لیکن ایک یہ کہ آپ بھی ریپیٹیڈلی بائیوسی 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 درامے 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 تماشے دیکھتے رہے تو اگر کوئی اچھی بات بھی کہہ رہا ہو تو وہ مشہور یہ بات صحیح ہے بلکہ اگر یہ کہا ہے کہ اگر اس نگرہ گورنمنٹ کو پر کوئی ریلیف مل سکتا ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس ملک میں عوام کا ایک بڑا ٹچ اور کنسرنگ پوائنٹ ہے کرپشن اسی پوائنٹ کو لے کے خانسار نے بڑا سیاست میں عروج پایا یہ پوائنٹ انوار اللہ کاکر ساتھ کے بھی بڑا ہم ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دو چار فائلیں نکل والے ہیں دو چار آٹھ دس نام سندھ میں پجاب میں کہیں دوسری جگہ پر کرپشن کے اور چند زخائر وہاں سے برامت کر لیں تو اب کہیں نہ کہیں کچھ عرصے کے لئے روکا جا سکتا ہے اس طوفان کو غلام صاحب کے زمانے میں جن کو ڈیڈ آنسٹ کہتے تھے اب یہ جو ہے وہاں نیب تھی اور اس کے اندر جب وہ گئے ہیں اور جب ان کے وزیر آدم یہ لوگ نمٹے ہیں دونوں طرف سے استفعہ دینے پڑے ہیں تو اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ پھر نیب یہ ہوگی نیب ہوگی نیب نے تو اور بگاڑ پیدا کر دیا تھا اب آنش تک جو ہے وہ اس کا تسلسل ہے اب یہ مسئلہ ہے ہونے کا مسئلہ یہ کہ پچاس کروڑ روپے کی جو اگر کرپشن ہوگی تو وہ کونسا خانہ ہے جن کو پچاس کروڑی انٹرسنگ بات کہی کسی سے پچاس کی نہیں کہ تو تھوڑا سے یہاں سے ڈال کے پچاس کروا کروڑا دیں گے کتیرے لگتے ہیں آپ نے ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹینڈر چھوڑا مجھے کی باتیں انجینئرنگ ہی کرنی پڑے گی نا لیکن اگزیمشن تو مل گئی ہے کہ پچاس کروڑ روپے تو یہ بس کروڑ کوئی اس پر تو بات ہی نہیں ہوگی اب یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور کون کسی سے سکرم لے رہا یہ اس نے اتفاق کی کیونکہ اس دن سپریم کورٹ میں جب نیب ترامیم کا تسکر آیا تو اس میں غالباً آسف علی زرداری صاحب کا نام تھا شاہر تھا گانہ باسی صاحب کا نام تھا یہ بتایا گیا کہ اس نیب ترامیم سے زیادہ بینیفیشری کون ہے اس میں منظور قادر کاکہ سابق صدر سابق چیئرمن اس بی سی ہے بی جی اس بی سی ہے اور شند کی کچھ اور بڑی شخصیات ان کے نام بھی تھے یہ سارے سوالات یہ سارے نام یہ سارے معاملات محض اتفاق ہے دیکھیں محض اتفاق تو ٹھیک ہے کہ آپ نے جنہیں حسن اتفاق نکال دیا آپ نے کہا حسن نہیں ہے میں حسن نہیں ہے یہ جنہ مسئلہ صرف یہ ہے ایک مثال اسٹیبلش ہو جائے کہ بھائی یہ جو 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 ایکاؤنٹیبلیٹی ہوتی ہے یہ ایکاؤنٹیبلیٹی ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن جب چسنیوں سے کام نکالا جائے بوتل دور دور نظر نہ آئے بار بار میں یہ کہتا ہوں تو مایوسی بڑھتی ہے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا ٹائم پاس کر لیں اس طرح کی باتیں خدا کریں کہ کچھ ہو سکے اس سے کہ ٹائم پاس ہونے سے مایوسی بڑھ جاتی ہے قوم مایوس ہو جاتی ہے ہزیان بکنے لگی ہے ہزیان کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے آپ کو معلوم ہے سر آخری سوال اسے ملک میں جگہ جگہ اتجاج ہو رہے ہیں آج بھی مختلف جگہوں پر ہرتال اتجاج کاروبار بند وکلا نے اتجاج کی اب اس نگرہ حکومت کے پاس آپ کوئی آپشن ہے کچھ ایسا معاملہ ہے یا یہ ایک بڑا خوفناک سٹویشن میں تبدیل ہوتا ہے نظرہ ابھی تک نگرہ حکومت کو یہ یقین ہے کہ وہ اگر اتجاج ہوتا ہے تو اس کو وہ آرام سے اس پر قابو پاسکتی ہے کیسے اس کی غلط خام خیالی ہے یا خوش خیالی ہے لیکن وہ یہ سمجھتی کہ اتنے برے حالات نہیں ہیں کہ ہم جب چاہیں جو ہے وہ لوگوں کو ٹھکا بٹیک نگرہ حکومت ایک پولٹیکل فورس جیسے جماعت اسلامی جیسے تحریکین صاحب جیسے پیپلز پارٹی جیسے مسلمین میں سے کسی ایک اکرابی سٹینڈ کر سکتی ہے اس میں وہ سکت ہوتی ہے بھائی نگرہ 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 کی تم وہ لگا رہے ہو نگرہ ہے کون یہ بھی تو بتاؤ کہ نگرہ ہے کون کون نگرہ رہی گا اس کا نام تاہر ہے اس کا بلک کون ہم سہر آپ کہیں اور جاہ رہے ہوں نہیں نہیں جا رہا Robert آپ بتا دی نا میں نے بتا دی تھی آپ کہیں اور جانا چاہ رہے ہیں آپ مجھے کیوں لے جانا چاہ رہے ہیں اگر کہیں جانایتIR نہیں آپ کو غمان بھی RS سر مجھے تحاصل سیدھا گھر جانا زیادہ ہی اپن یہ گاڑی ہے اچھے تو آپ چلی جائے مجھے چھوڑ جائے یہ راستے نہ پوچھوٹ جائیں گے اور انشاءاللہ بحافظ چھوڑیں گے پروی جیلائی صاحب والا کام آؤ کے ساتھ انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے لیکن امید کرتا آپ کو آج کے پرگام بسندہ کا اپنا مزبان بنیمیوں کا اجازت دیجئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا جائنگی صاحب آپ سٹوڈیو پتشیف لائف آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اب دیکھ رہے ہیں The Daily Show with Munir Neymar